میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دغم سورة الاحزاب رکو نمبر پانچ کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سورة الاحزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس عجر کی نویت سنائی گئی ہے اس کا جواب ہے کہ سورة الاحزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے اصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں سچ بولتے ہیں صبر کرتے ہیں خوشو یعنی آجزی اختیار کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے سوال نمبر دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کا جواب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ سنا دیں تو مومنین کو چاہیے کہ اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں اور اس میں اپنا کچھ اختیار نہ سمجھیں یعنی اپنے اختیار سے کوئی رد و بدل نہ کریں سوال نمبر تین سورة الہزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں اس کا جواب ہے کہ سورة الہزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انعام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی ان سے کر دیا پھر جب حضرت زید رضی اللہ تعالی نے حضرت زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے رکا سوال نمبر چار مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے کی بیوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح کر دیا اور مومنین کے لیے ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے کو جائز قرار دے دیا سوال نمبر پانچ خدا کس بات کا زیادہ مستحق ہے اس کا جواب ہے کہ خدا اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈر آ جائے سوال نمبر چھے اللہ تعالی کی ان لوگوں کے لیے حساب کرنے کو کافی ہے اس کا جواب ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو جوں کا توں اس کے بندوں تک پہنچاتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اللہ ایسے لوگوں کے لیے حساب کرنے کو کافی ہے سوال نمبر سات ختم نبوت کے حوالے سے صورت الحزاب میں بیان کی گئی آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ صورت الحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں سوال نمبر آٹھ در جہل آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گئے دو نکات کی وضاحت کریں اس کا جواب ہے کہ اس آیت میں ایک نکتہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں جیسا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید کو آپ کا بیٹا کہنے لگے تھے جبکہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا سوال نمبر نو ترجمہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں سوال نمبر دس ترجمہ کیجئے اس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں سوال نمبر گیارہ ترجمہ کیجئے اس کا ترجمہ ہے اور جو خدا کے پیغام جونکہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت دخم صورت العذاب کے رکو نمبر پانچ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اب یہ لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر چھے کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ